حضرت ملیون شطاہ رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کریں گے پڑھیں گے آج نیوز کینری سائنس چپٹر نمبر فور سٹرکچر آن اٹم فور کلاس سیون لیچ سٹارٹ اوپو ریڈین اٹسو ویری ڈیفکلت امیانیتھن ایسین 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 ایسی نیوز کینس آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی چھوٹی چیزیں بھی بنائی ہیں جو مایکروسکوپ کو بھی دیکھنے میں کافی دکت پیش آتی ہے تو اس چیز کو بلایا جاتا ہے اگر آپ کے ہر بندے کے گھر میں مایکروسکوپ نہیں ہوتی تو آپ کی آسانی کے لیے ہم آپ کو یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر سو ملین سائٹ بائی سائٹ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ایٹمز اگر آپ نے دیکھنے ہے تو وہ پتہ کتنی سی جگہ لیں گے صرف ایک سینٹی میٹر کی جگہ یعنی ہنڈرڈ اور ملین ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کر صرف ایک سینٹی میٹر کی جگہ لیتے ہیں یعنی وہ اتنے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں پہلے سائنٹیس نے صرف ایٹم کے جو سائز ہے اس کے بارے میں ہی معلومات حاصل کی اور کئی سال تک وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ ایٹم کے اندر اس کے سٹرکچر کو دیکھ سکے کہ وہ آخر بنا کس چیز سے ہے جیسے کہ ہم انسان کس چیز سے بنے ہیں ہم ہماری باڈی کے اندر کچھ آرگنز ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ ہڈیاں ہیں اسکالٹن ہیں تو اسی طرح اس کا سٹرکچر دیکھنے کے لیے سائنس داروں نے بہت کوشش کی اور پھر آخر کار کامیاب ہو گئے یہ پتہ لگانے میں کہ ایٹم جو ہے کافی گاڑا ہے اور اس کی گاڑا ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر پروٹون اور نیوترون ایک ساتھ موجود ہیں اسی وجہ سے یہ تھوڑا ڈینس لگ رہا ہے اور اس میں پوزیٹفلی چارج جو ہیں پروٹون اور نیوترون ہیں جو الیکٹرکلی پروٹون جو ہے وہ پوزیٹف چارج رکھتا ہے جبکہ نیوترون جو ہے نا اس کے نام کے حساب سے وہ نہ پوزیٹف ہے نہ نیگیٹف ہے تو اس لیے پروٹون اور نیوترون کی دوستی اور وہ ایک جگہ اس نیوکلیس کے اندر بیٹھے میں ہیں اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ایک ساتھ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جو پروٹون ہے پوزیٹیف چارج اس کا اور یہ جو باہر پات کے اندر اس سرکل کے اندر جو چکر لگا رہے ہیں ان کا نمبر وہ سیم ہوتا ہے جتنے الیکٹرون ہوں گے اس سرکل کے اندر یا اس اوربٹ کے اندر اتنے ہی پروٹون ہوں گے اس نیوکلیس کے اندر موجود تو یہ تو ایک آسان سی بات ہو گئی کہ اس کو کاؤنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے دیکھو اگر پروٹون پوزیٹیف چارج جو اندر رکھے میں براون کلر کی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا تھوڑا سی پروبلمائٹک ہے کیونکہ وہ آپس میں سکوائش ہوئے میں ایک دوسرے ساتھ جوڑے میں ہیں لیکن اس کے نمبر کو معلوم کرنے کیلئے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر والے سرکل میں جتنے الیکٹرون کو کاؤنٹ کریں اوور آل ایکٹرکلی نیوٹرل اب اگر ہم بات کریں کہ نیوٹرون جو ہیں وہ کیا ہیں تو وہ الیکٹرکلی نیوٹرل ہیں وہ نہ کس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ زیادہ دوستی رکھتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں بس تو زیادہ جو پوزیٹیف اور نیگٹیف چارج رکھتے ہیں وہ ہیں الیکٹرون اور پروٹون الیکٹرون ذرا غصے والے ہیں نیگٹیف چارج رکھتے ہیں اس لیے وہ ان سرکلز کے اندر ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں and they move so quickly کہ وہ ایک کلاوڈ سا بنا دیتے ہیں اپنے دھوئے کا بادل بن جاتے ہیں ایک گاڑی مٹی کے اوپر سے تیزی سے گزرتی ہے تو وہاں سے مٹی اڑنا شروع ہو جاتی ہے تو یہی طریقہ ان الیکٹرونز کا یہ اتنی تیزی سے موف کرتے ہیں کہ ایسے رہے سے بادل چل رہے ہیں ایک بادل بن گیا ایک اور آسان مثال میں آپ کو الیکٹرون کی دوں کیونکہ یہ نظر نہیں آتے اگر آپ ان کو آٹم کے اندر دیکھنا چاہو تو ان کی جگہ ہمیں ایک بادل سا نظر آ رہا ہوتا ہے when we see them by using a microscope تو اس کا آسان سا ایک ایسامپل یہ ہے کہ آپ کو سیلنگ فین کا پتہ ہے جب آپ بیڈ پر لیٹتے ہو اور اپنی چھت کی طرف دیکھتے ہو اور آپ کا پنکھا آپ کو نظر آتا ہے وہ اگر رکا ہو تو اس کے تینوں پر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ چل رہا ہو move کر رہا ہو تیزی سے تو آپ کو وہ تین پر نظر نہیں آتے جبکہ وہاں تین ہی پر ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک دھوہا سا بن گیا ہے ایک عجیب سے چیزیں جو move کر رہی ہے آپ گن نہیں سکتے ان تین پروں کو تو یہی حال ان الیکٹرانز کا ہے کہ یہ اتنے تیزی سے move کرتے ہیں کہ ابھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے سارے ہیں یہ اور ایک بادل سا create کر دیتے ہیں اپنے اردگیت تو یہ تھا ہمارا سب سے پہلا topic structure of an atom اب اس کی ہم did you know پڑھ لیتے ہیں thompson model of the atom was called the plum pudding model electrons are likely negative plum embedded in a pudding of positive matter اب یہ ہے وہ mr.jj thompson جنہوں نے model پیش کیا تھا atom کا کہ وہ کیسا ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس negatively charged ہمارے electrons ہیں they were embedded in a pudding like a watermelon آپ پڑھنگ لے لو یہ والی جس میں ایک کےک سا بناوا اور اس کو پر کشمش لگی ہو اور یہاں واترمیلن لے لو کہ واترمیلن کا جو ریڈ پارٹ ہے وہ سمجھ لو پڑھنگ ہے اور اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں واترمیلن کے وہ ہیں electrons negatively charged اور جو ریڈ پارٹ ہے واترمیلن کا وہ سارے آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرہات ہوتے ہیں ریڈ جو آپ سے ملے ہوتے ہیں ہر بندے نے واترمیلن کھایا ہے یا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نہیں کھایا ہے تو وہ آپ کے موہ میں چھوٹے چھوٹے دانے بناتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ positive آپ کے protonز ہیں اور جس کے اندر electron لگے میں ہیں یہ ان کا model تھا atom کا جس کو غلط ثابت کیا کس نے رادر فورڈ نے کیونکہ ان کا model اس لئے غلط تھا کہ انہوں نے کہا جی ایک پوزیٹیو چیز کے اندر ایک نیگٹیو چیز ڈالی بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک خاص فاصلے پر موجود ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ atom has a nucleus which is concentrated in the center or middle of the atom اور یہ بھی نہیں بتایا اور انہوں نے کہا جی یہ رکے میں ہے جڑے میں ہے یہ atom کے اندر جبکہ یہ جڑے نہیں ہوئے they are moving really quickly because they are making a cloud around the nucleus تو یہ دو باتوں کی وجہ سے thompson صاحب کے جو ہیں یہ model کو reject کر دیا گیا بائی روڈر فورڈ کے idea کی وجہ سے چلتے ہیں test yourself کی طرف the first question is what do scientists currently believe an atom consist of an atom consist of dense nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons the nucleus contain positively charged proton and electrically neutral neutrons the second question is what gave dalton the idea that everything is made up of an atom that an idea that everything is made of an atom comes from observation that atoms neither created nor destroyed in a chemical reaction but they can rearrange during chemical reactions what are subatomic particles subatomic particles are particles smaller than an atom including proton neutron and electron describe thompson atomic model thompson atomic model proposed electron embodied in a positively charged pudding envisioning atom as a uniform positively charged sphere okay now question 5 is describe what happened when Rutherford fired positively charged particle at thin gold foil what did this prove when Rutherford fired positively charged particle at gold foil some bounced back which shows that there is a positively charged center called nucleus leading to the discovery of an atom and disproving the plump pudding model now what Rutherford did this kind of box used positively charged protons and it was and radioactive source used we didn't see but they have visualized that it and a screen was is a screen in middle of gold foil called gold foil and electron pass on and electron bounce back and different directions go on this way has said that gold foil has said that each item has been to be to be to be to be یہ جو پارٹیکلز ہیں پاس آن ہو رہے ہیں پروٹون کیوں پاس آن ہو رہے ہیں ڈیفرن ڈائریکشنز کے اندر بکوز گول فوائل کے اندر جو موجود ایٹمز ہیں ان کے اندر نیوکلیس موجود ہے جو کہ ان کو اپنے اندر سے کروس نہیں ہونے دے رہا اور اس لیے وہ ڈیفرن ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں اس طرح اس نے تھومسن کی جو تھی تھیوری اس کو رونگ ثابت کیا اب یہ ریدر فورڈ کے میں نے آپ کو سارا ایکسپیرمنٹ بھی دکھا دیا ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو چیز سے پسند آئی ہوگی اپنے خوب کیا لکھئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نگی بان